بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لیں جناب ادہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ اور ہم پاکستانی عام طور پر کیونکہ امپورٹڈ گوائیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو بالاخر آخر کار امران خان کی مقبولیت کے حوالے سے غیر ملکی گواہی بھی سامنے آگئی یورپی یونین کا اہم ترین بیان جس جو کہ یہ واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ بیلا شبہ آپریشن رجیم چینج کے پیچھے راز کیا تھا اور کیسے اس ریپورٹ نے یا اس بیان نے نیوٹرلز کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہلیں نیوٹرل کہلیں یا پھر خفیہ ہاتھ کہلیں پاکستان میں امران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں تین پہلو ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کے ایک تو یورپی یونین کے حوالے سے یہ ریپورٹ دوسرا جناب گلگت بلتستان کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ اور اس کے بعد آئندہ جو ہے وہ عام انتخابات کے حوالے سے لیٹسٹ اس وقت کیا سچویشن ہے تمام سیاسی جماعتیں کان کھڑی ہیں پاکستان طریقہ انصاب کی مخالوت میں کیا سوچ رہی ہیں معاملہ پہلے گلگت بلتستان سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ وہی ہوا جس کے لیے کوششیں جاری تھیں عمران خان نے کل اشارہ بھی کیا تھا اور جی ایچ کیو کی یہ جو یہ جو یورپی یونین کی جو ریپورٹ ہے عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جی ایچ کیو کو عمران خان کی مقبولیت سے خوف ہے یہ اس طرف بھی یہ خبر اشارہ کرتی ہے پی ٹی آئی کو مزید تقسیم کر دیا گیا گلگت بلتستان کے اندر اور نئے ویدریالہ کے حوالے سے اب شیڈول بھی آ گیا کیونکہ تقسیم کرنا تھا پھر شیڈول جاری کرنا تھا جناب صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تینتیس ارکان اسمبلی کے اندر تئیس کی اکثریت چوبیس بلکہ کہا جانا چاہیے کیونکہ جو وہاں پہ تحریک اسلامی ہے مجلس بیتدن مسلمین ہے وہ ساتھ شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے بائیس اور دو چوبیس اور پیچھے نو لوگ ہیں جناب ٹوٹل ان کے جس میں چار پی پی تین نون لیگ سات اور ایک جناب جی جوائی فے اور ایک آزاد یہ نو ارکان اور نو ایک طرف اور چوبیس ایک طرف لیکن اب پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی اور سابق وزر خزانہ گلگت بلتستان جعوید منوہ صاحب جی ہاں کیا فرما رہے ہیں آپ کے لیے سننا انتہائی ضروری ہے غور سے سنے تھا آپ کیا آپ کو پتا چلے اس معاملے کے پیچھے ہے کون انہوں نے ہم خیال گروپ کا اعلان کیا ہے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ مجھے دس ارکان اسمبلی کے حمایت حاصل ہے اور کہہ رہے ہیں جی مزید اضافہ بھی ہم کریں گے انہوں نے کہا ہمارا فارورڈ بلاگ نہیں ہے یہ یہ تو ہمارا ہم خیال گروپ ہے جو کئی ماہ سے چل رہے ہیں مصوف فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے راج آزم کو نامزد کیا ہے امیدوار تو انہوں نے کہا جناب مقامی صدح کی مشاورت میں پرلیمانی پارٹی کی ا ارکان شامل تھے جہاں ہم نے توفزات کا اظہار کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا گروپ پہ لیدا ہوا انہوں نے کہا جناب اب ہم اختلافی نوٹ لکھ کر کیونکہ سائٹ پہ ہو گئے تھے لیکن اب ہم یہ فیصلہ مناسب موقع پر کریں گے کہ ہم راج آزم کو ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں ہم کل پہنچے تھے وزرالہ کے چناؤں کے لیے لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گیا جی ہاں سچ تو نکل جاتا ہے اب صورتحال تبدیل ہو گیا ہے انہوں نے کہا جناب کے صورتحال تبدیل ہو گیا ہے ہم خیال گروپ اپنی سیاسی قوت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اس سسٹم میں ہم مختلف جماعتوں سے رابطے میں اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے وہی کشمیر والا فرمولہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پتا تو سب کو ہے لیکن اس کے باوجود بے شرمی کی حد ہے وہی طریقہ کار بار بار اپناتے ہیں اچھا وہ محصوب فرماتے ہیں جناب موجودہ حالات کا تقاظہ ایک مخلوط حکومت تشکیل دی جائے اب یہ اس کے پیچھے کون ہے کون انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت تشکیل دے یہی وہ مخلوط حکومت کی تشکیل کا فرمولہ ہے جو یہ آگے مرکز میں بھی چلانا چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر محصوب فرماتے ہیں گلگت بلتستان کے سیاسی علاق تبدیل ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں نئے فیصلوں کی ضرورت ہے اور ہم ماضی میں پارٹی کی جہرانہ پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں عمران خان کے سامنے بھی ہم گلگت بلتستان کے امور پر اپنے تعویزات کا او بھئی تم ہوں کون عمران خان کے نوم نام پر بلے کے نشان پر تم نے ووٹ حاصل کیا تمہیں کو وہاں پر پوچھنے کے لیے تیار نہیں اور آج تم پرمارے ہو کہ جناب ہم ہم خیال گروپ ہیں اور عمران خان کے سامنے ہم اختلافات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہنے لے کہ جناب پارٹی نمزدگی پر ہم خیال گروپ کو شدیب تفضات ہیں اور مستقبل کے پیش نظر ہم اپنی حکمت عملی سامنے لائیں گے اچھا اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اب تین گروپ بنا دیئے گئے ہیں سابق وزریالہ اور پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے صدر خالد خرشید جو کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے انہیں کس طرح سے علیہ کیا گیا ہے کہ ان کا گروپ ہے دوسرا گروپ حاجی گلبر خان کی سرپائی میں کل سامنے آیا تھا جس میں جنگ جیو گروپ نے جھوٹی رپورٹنگ کر کے ان کے ارکان کی تعداد چار تک پہنچا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کل ارکان کی تعداد تیس چوبیس سے کم کر کے انیس کر دی تھی اور اب تیسرا گروپ جاوید منوہ کی قیادت میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اب اس صورتحال کے اندر وزریالہ کے انتخاب کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے سپریم اپلیٹ کورٹ کی منظوری سے اور سپریم اپلیٹ کورٹ کیسے کام کر رہی ہے اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے مطابقہ بارہ جولائی کو دن بارہ بجے کا اگزاتہ نمزند کی جمع ہوں گے اسی شام چار بجے تک جان پرتال ہوگی تیرہ جولائی کو صبح دس بج تک امیدوار دستبردار ہو سکیں گے حتمی لسٹ آئے گی اور دو گھنٹے کے وقفے کے بعد تیرہ جولائی کو بارہ بجے وزریالہ کے انتخاب کے لیے رائے شماری ہوگی اور پھر فوری نتائج کا جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا اور پھر یہ جو شیڈول ہے یہ عدالت کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے صبح عدالت میں پیش ہو کر اس کی منظوری لے گی اور اس میں پھر دوسری در پیپس پارٹی کے صبحی صدر اس کے پیچھے ہیں اور پھر پیپس پارٹی نون لیگ اور جے جوائی فیکہ مشترکہ پرلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ٹوٹل آٹھ لوگ ہیں اس کے اندر آٹھ لوگ ہیں اس کے اندر ایک عزاد ملالے تو نو بنتے ہیں یعنی تین تیس میں سے تین تیس رکنی اسمبلی میں سے نو ارکان جن کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے گلگت بلتستان کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر وہ محصوب فرماتے ہیں جناب کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے پی ٹی آئی اور اب اس کی بیخ کنی کی جائے گی اور ہمارے ساتھ طریقہ انصاف کے جو ام ذہن میں رہیں جسٹس ملک انائیت الرحمان جسٹس جہر علی اور جسٹس محمد مشتاق جنہوں نے ناہیل نے کیا تھا اور اس کے بعد پھر جناب علی اس معاملے کو آگے چلایا تھا اور پھر الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کو بھی کینسل کر دیا تھا اب یہ ہے جناب علی صورتحال اور دوسری جانب پہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو جی ایچ کیو حملے کے مقدمے کے اندر جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا جناب کہ نو مئی کے روز جلاو گھر تھا توڑ پھوڑ تھا اور عمران خان کے خلاف تھانہ آرے بزار اور نیو ٹون حالکہ عمران خان تو گرفتار تھے قید میں تھے لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے مقصد کیا ہے مقصد وہی ہے جناب کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی مرضی کے مطالبات منظور کروانے کی کوشش کرنا لیکن کیا ہے کہ عمران خان تو وہ مان ہی نہیں رہے اور جب عمران خان نہیں مان رہے تو اس کے بعد پر اس قسم کی حرکنیں کی جا رہی ہیں اچھا پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ مبینہ طور پر جو عمران خان کا جو نکاح ہے اس کو بھی مبینہ طور پر غیر شریق قرار دے کر اس کے فیصلے کے خلاف ایک نظرسانی کی اپیل بھی دائر کی جاری ہے کیونکہ فیصلہ آ چکا تھا پہلے اس حوالے سے اب ڈسٹک سیشن کورٹ اسلامباد میں جو ہے وہ نظرسانی اپیل دائر کروائی گئی ہے اس نظرسانی اپیل کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں درخواست گزار محمد انیف اب محمد انیف کون ہیں کہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہیں کہ سیول جج نصر من اللہ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے درسانی اپیل دائر کی ہے اور جاج عظم خان صاحب نے تیرہ جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے وہ اندخاب بھی تیرہ جولائی کو ہو رہا ہے یہ بھی تیرہ جولائی کو ہو رہا ہے اور کہا جناب کے بغیر کسی وجہ کے بشرا بی بی نے خاور منکہ سے علیتگی اختیار کر کے چیرمن پی ٹی ای سے جو ہے وہ نکاح کیا بغیر کسی وجہ سے علیتگی کر اچھا اب یعنی اس قسم کے معاملات تک یہان پہنچے ہیں تمام تر کیسز ثابت ہو چکا مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہو چکے کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب یہ کہتے ہیں جناب کسی نے کسی طریقے سے تو اب عمران خان کو جو ہے وہ پسایا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کروائی کی جائے کہ جس کے نتیجے میں جناب عمران خان ملکی سیاست کے اندر جو ہے وہ حصہ نہ لے سکیں اور اب دوسری جانب کیا جی پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ان چوندری نے پی ٹی آئی پر پبندی کے لیے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کر دیا اب یہ ان چوندری صاحب کون ہے آپ کو پتا ہے ان کا بھی یہ عمران خان کے نکاح کے معاملے میں بھی جو ہے وہ سامنے آتے رہے شہباز شریف کے گود کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں استقام پاکستان پارٹی کا آج کل حصہ ہے اور اب یہ سپریم کورڈ میں انہوں نے پیڈیشن دائر کی ہے اور کہا جناب کہ پی ٹی آئی پر اس طرح کریں کہ آپ پبندی لگا دیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ج میرے جو گروہ ہیں جانگیر ترین صاحب اور ہم جو ہیں وہ استقام پاکستان پارٹی والے وہ ہم کیونکہ الیکشن جو ہے وہ نہیں جیسکتے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ عمران خان کے اوپر پبندی لگا دیں آپ کی بڑی مربانی ہوگی تاکہ ہمیں کچھ نشستیں جو ہیں محاصل ہو جائیں اس دران پر یہ خبریں بھی آئیں کہ یہ جانگیر ترین صاحب ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف پھر آپ کو پتا ہے نا کہ رب کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تو ایک پھر ان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کے بھائی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے آخری نوٹ بھی انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ تھے کسی بیماری کی وجہ سے لیکن اب اس کے اوپر بھی تفتیش ہو رہی ہے جانگیر ترین صاحب میٹنگ چھوڑ کر پھر وہاں سے بھاگے جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ کیا کچھ زندگی جو ہے وہ انسان کو دکھاتی ہے آپ کے سامنے سب کیا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں آنے والے آپ کے ب لیکن آپ جو کام کسی کے کہنے کے اوپر کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں شہرت کا لالچ ہے پیسے کا لالچ ہے یا بغض ہے عمران خان کا وہ آپ جاری رکھنے کی کوش کرتے ہیں بہرحال جانگیر خان ترین صاحب سے ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں بڑا دکھ ہے ان کے بھائی چلے گئے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ حق اور سچ کے راستے کی طرف نہیں آتے بلکہ آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف حیلوں بہانوں سے خفیہ ہاتھوں کے اشارے کے اوپر آپ ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں جن کے ماضی میں آپ کے اوپر احسانات بھی ہو کرتے ہیں جانگیر خان ترین صاحب آپ کو عمران خان نے پارٹی کا اتنا ہم ترین اودا دیا آپ کی کیا حیثیت تھی کیا اہمیت تھی ایک تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شا مطالبات میں مان لیں گے تو عمران خان تو یہ بات کیا چکے کہ جناب ہے آپ ملک و قوم کے حوالے سے کوئی کام کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کوئی فنڈنگ کریں گے یا شوکت خانم کے لیے تو کوئی میری ذاتی میرے اوپر کسی قسم کا احسان نہیں ہے آپ پاکستانی سوسائٹی میں بہتری کے لیے پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں کرتے ہیں علیم خان صاحب کبھی یہی مسئلہ تھا کل بڑا دل جلا قسم کا انہوں نے انٹرویو کہ وہ کیوں وزرالہ پنجاب جوہاں وہ نہیں بن سکے جنرل کمر جوید باجوا اور پھر ان کے خاندان کے والے سے پھر وہ پراپٹی ڈیلنگ پھر وہ جو انہوں نے فائدہ شادہ پہنچائے وہ سب آپ کے سامنے ہے عمران خان یہ بات کر چکے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پہلا اختلاف اسی بات کے اوپر ہوا تھا جب ان کی جانب سے ایک آج آ رہا تھا کہ علیم خان ترین کو وزرالہ پنجاب جوہاں وہ لگایا جائے جو کہ عمران خان نے بات نہیں مانی تھی بعد میں آ کر پ یعنی عمران خان کے ساتھ پہلا اختلاف اسی بات کے اوپر شروع ہوا تھا اور علیم خان صاحب آج کل جولزامات لگا رہے ہیں اتنار سا وہ خاموش کیونی بیٹھے رہے آپ کو پہلے سال ہی جب آپ کو وزرالہ نہیں بنایا گیا تھا تو آپ کو تو یہ چیزیں بھر لے آنی چاہیے تھے آپ نے کہنا چاہیے تھا نہیں جناب جس طرح وہ کل فرما دے کے تھے کہ آسم منیر صاحب نے کوئی کرپشن پکڑی تھی اور عمران خان نے انہیں کہا تھا نہیں جناب آپ حد سے آگے گزر رہے ہیں یعنی اس قسم کی چیزوں اس قسم کی حرکتیں ہیں اب جناب ان کی طرف سے جو ہے وہ جاری ہیں اچھا اسی ماحول کے اندر لیہ آرازی کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ کے پٹواری ریکارڈ لے کر فرار ہو گیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا زمین کی منتقلی عظمہ خان ان کے شور احمد مجید کے نام پر ہوئی جب یہ انتقال درج پاس ہوئے تو اس وقت چیرمن پی ٹی آ گیا سرکاری وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ سب پوچھنے اچانک زیادہ آ گیا ہے جب ان سے جسٹس صاحب نے پوچھا مجید رفیق نے کہ پٹواری کا ریکارڈ کدھر ہے تو سرکاری وکیل صاحب کہتے ہیں جی پٹواری جو ہے وہ ریکارڈ لے کر فرار ہو گیا اب پٹواری اکثر فرار ہو جائے کرتے ہیں جب ہم اس قسم کی ویڈیو بھی سامنے رکھتے ہیں تو پٹواری اکثر فرار ہو جائے کرتے ہیں ابھی بھی پٹواری فرار ہو گئے عدالت نے پو سے ہو سکتا ہے کہ پٹواری فرار ہو جائے درخواست رگار لے کر تو درخواست گزار کے خلاف الزماز ثابت کریں کسی اور کا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے آپ نے ثابت کرنا ہے اس سارے معاملے میں تحقیقات کام پہنچ پہنچی جو آپ نے بتایا اس سے لگتا ہے کہ کہیں کوئی گڑ بڑ کی ہے آپ لوگ نہیں اچھا سرکاری وکیل کے کہنا تھا جناب اس موزہ کا ایک لاکھ اکڑ کا مشترکہ کھاتا ہے عدارت نے کہا اس کا مطلب ہے بیچنے والے کے مزید پیچھے یعنی معاملے کو لٹکانے کی کوشش اور وہی جھوٹے کیسز جو اس سے پہلے بھی ان کا وطیرہ رہے وہی عمران خان کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی انہیں کامیابی جو ہے وہ ہرگز نہیں حاصل ہو رہی اور اسی ماحول کے اندر پھر ایک اہم پرین خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے وہ خبر کیا ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان میں انتخابات کے جائزے کے لیے مبسر مشن نہ بھیجنے قائم دیا دیا ہے اب اس سے پہلے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ذرائع بھی اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ ہم دعوت نہیں دینے والے کچھ نیوٹرلز کے جانب سے بھی یہ اشارہ ہو چکا ہے کیونکہ لمبی چوڑی ان کا کیونکہ دھاندلی کا پرام ہے پاکستان کے اندر تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ یورپی یونین ہو دیگر ادارے ہو پاکستان کے اندر آکر الیکشنوں کا جائزہ لیا کرتے ہیں دو اٹھارہ کے جسے الیکشن کے چاہے یورپی یونین ہو لیکن کیونکہ عمران خان جیت گیا تھا یہ ہار گئے تھے اس لیے یہ اس کے اوپر شور مچاتے رہے اب کیونکہ مکمل طور پر ان کا دھاندلی کا پلان ہے تو یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے الیکشن ابزرویشن مشن کے سربراہ ہے مائیکل گیلر انہوں نے پاکستانی صافیوں سے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ پاکستان میں دو دار تئیس میں عام انتخابات ہوں کے بھی یا نہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے دخوابات کی کوریج کے لیے موسر مشن نہ بھیجیں کیونکہ حکومت پاکستان اور الیکشن مشن کا دعوت نامہ نہیں ملا اب یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ حکومت پاکستان دعوت نامہ کیوں نہیں بھیج رہی الیکشن کمیشن دعوت نامہ کیوں نہیں بھیج رہا انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے صاف اور شفاف تو دیفنیٹی عمران خان اس کے اندر جیت جائیں گے اور اگر وہ موسر مشن کو ملائیں گے دھاندلی کریں گے تو یہ دھاندلی جو ہے وہ پکڑی جائے گی اور راز پوری دنیا کے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا مایکل گیلر کہا جناب کے دعوت نامہ ہمیں تین ماہ پہلے مل جانا چاہیے اب جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اگست ستمبر اکتوبر اور آٹھ اکتوبر کو الیکشن کی تاریخ بنتی ہے اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے پر ختم ہو جائیں جو کہ آئین اور قانون کہتا ہے ساٹھ دنوں کے اندر اور آٹھ جولائی کی تاریخ اب آ چکی ہے تین ماہی رہتے ہیں تو جناب اب انہیں اگر دعوت نامہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر اگر روان بر سے انتخابات ہوئے تو چھوٹا مبسر مشن ہم بجوا دیں لیکن چھوٹا مبسر مشن بھیجنے کے لیے بھی ہمیں دعوت جو ہے وہ بہرحال درکار ہوگی موجودہ پارلیمنٹ کی مدت کیونکہ اگست میں ختم ہو رہی ہے شہباز شریف کیا چکے ہیں کہ ہم آلیادہ ہو جائیں گے لیکن اس قسم کی خبریں بھی گردش میں ہیں کہ بارہ تیرہ اگست سے پہلے یہ دس اگست کو اسمبلی توڑ کر اس آئینی قانونی شک کے پیچھے چھپ سکتے ہیں غیر آئینی غیر قانونی طور پر کے اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹیں تو پھر نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کی ٹوٹی تھی تو کیا وہاں پر آپ نے نوے دنوں کے اندر الیکشن کرائے تھے یعنی یہ آپ وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے فائدہ اٹھا کے آپ ان الیکشن کو بھی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں اب یہ ہے وہ صورتحال یہ آج واضح ہو گیا ہے یورپی یونین کی اس رپورٹ سے اس بیان سے کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زیادہ ہے اور یورپی یونین نے نیوٹلز کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور باقاعدہ طور پر آپریشن رجیم چینج کے تمام راز اب کھل کے سامنے آگئے ہیں جو معاملہ شروع ہوا تھا مرکز سے پنجاب تک پہنچا کشمیر تک پہنچا اور آپ اپریشن رجیم چینج کے راز کھل رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان آپ نے گھبرانا نہیں ہے آخری فتح ہوگی ہمیشہ حق اور سچ کی اپنا بہت خیال رکھی گا دعویوں میں یاد رکھی گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نگے مان